اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنانس نبیل مالی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوبا ٹی وی اس وقت ہم موجود ہیں فیصل ٹون لاہور میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں سر شارجوں کے پاکستانی ٹیسٹ کر رہے ہیں جن کے اوپر ایف آئر درج کی گئے چوار سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے پر اور ان کو حراسہ کرنے پر آج ہم عمام کی رائے لیں گے کیا یہ سچ ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے حکومت کو اس پر کیا کرنا چاہیے کیا یہ ان کے معاملات کو کلیر کر پائیں گے یا ان کو صاف دے پائیں گے یا نہیں آئیں عمام کی رائے لیتے ہیں جی ناظرین یہاں بھی میرے سب کچھ شہریں موجود ہیں ان سے جانا چاہوں گا ان کی کہہ رہا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کا نام نادر جی نادر بھئی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آسر شہر جو کہ پاکستانی ٹیسٹ کر رہے ہیں بڑے اچھے پاکستان کی طرف سے اور ان پر ریسنڈی ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے چوہر سال کی بچے کو رہسہ کرنے کا تو آپ بتائیں کہ اس معاملے کو کتنی سپورٹ ملے گی حکومت کی جانب سے دیکھیں حکومت کی جانب سے سپورٹ تو میرے حال میں نہیں ہونی چاہیے اگر انہوں نے کوئی ایسا حرکت کی ہے کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے اگر اگر سزا اگر ان کو نہیں انہوں نے یہ غلطی کی یہ تحقیقات ہونی چاہیے حکومت کو تحقیقات کروانی چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کے ایک بڑے اچھے لیکس بنہ رہے ہیں تو اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس لڑکی کے اوپر یہ معاملہ سارے تحقیقات ہونی چاہیے اچھے طریقے سے وہ تحقیقات کریں نہیں ہوتی تو دیکھیں ایفیر درج ہوگی ان پر تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ لڑکی کو سپورٹ ملے گی یا ہمارے سٹار پیر کو سپورٹ ملے گی اور اس میں کتنی صداقت ہے کہ یہ سچ ہے آپ پرسنلی کتنا جانتے ہیں اس پورے کو دیکھیں سپورٹ کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے اگر یاسر شاہ نے غلطی کیا تو اس کو سزا ہونی چاہیے اگر وہ لڑکی غلط الزام لگا رہی ہے تو اس کے اوپر تحقیقات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا جی اسلام علیکم جی علیکم سلام جی آپ کا نام سر میاں شبیس موڑکیٹ روم ہے ماشاء اللہ ایڈوکیٹ جی ہمارے سارے ایڈوکیٹ سا موجود ہیں یہاں پہ تو ان سے بہتر تو کوئی نہیں بتا ستا ہے اس معاملے کو آپ نے سنا ہوگا ریسیلڈی ایک واقعہ جو چاہ رہا ہے یا ستر شاہ پر کیسے چاہ رہا ہے بچے کو حراثہ کرنے کا تو کیا آپ سمجھ دیں کہ اس پر کتنی صداقت ہے اور کس کو سپورٹ ملنی جائے کس کو نہیں ملنی جائے کہ اس کو کیسے ویریفکشن کرے جائے گا جی پہلی تو بات ہے کہ یہ ایک مائنر بچی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اس حد تک ہے کہ انویسٹیگیشن لیول پر دیکھا جائے گا کہ انویسٹیگیشن کس حد تک جا رہی ہے اور یہ سچائی کس طرح ہے تو ابھی یہ جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اس سے قبل کہنا یہ قبل از وقت بات کرنا یہ میرے میرے خیال کہ میں یہ درست نہیں ہے تو اللہ کرے کہ جس طرح بھی یہ ہم نے سنا ہے اگر ایف آئی آئی ہوئی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کوئی کوئی ایف آئی 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 ایسے نہیں ہو جاتی اس کے پیچھے پورے محرکات ہوتے ہیں اور پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے آپریشن والے پوری کر کے اس کے بعد اس پر سارے معاملہ ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گا کہ کیا ہوتا ہے انویسٹیگیشن کس لیول پر چلتی ہے دیکھیں ہمیں جہاں تک سننے کو ملا ہے کہ لڑکی کی جو خالہ ہے انہوں نے اس پر کیس کروایا ہے اور اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ ان کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے ان کو کافی رسہ کرنے کوش کی گئی ہے اور ان کو آفرز بھی کی گئی ہیں تو اس کو کیسے پرسونیفائی کریں گے اس کے اس کو آپ کے مدنظر آپ جیسے دیکھتے ہیں کیسے پرسونیفائی کریں گے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک اس کا بچی کا میڈیکل دیکھا جائے گا میڈیکل کس لیول پر ہے میڈیکل کی کیا اس میں مزید جو ہوں گی مثلا کہ اس کی میڈیکل لیول کس طرح کا ہے اس میں جو شواحت پائے جائیں گے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا باقی بدیت میں اس کی خالہ ہیں تو اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس سے لحاظ ہے یا ان کو حراسہ کرنے کا معاملہ کیا گیا ہے جو مارے کرکٹر ہیں اور وہ فیمز ہیں تو اب آگے دیکھنا کہ کس لیول پر یہ معاملہ جاتا ہے یہ تو ابھی کبھل از وقت ہے بہت شکریہ اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی آپ کا نام سیر میرا نام ہے دیل بیٹا جناح دیل بھئی کیا کرتے ہیں آپ میرا یار یہ لیسو کا کام ہے سامنے دکانہ میں اچھا آپ ادھر ہی ہوتے ہیں ادھیل بھئی آپ نے سنا ہے ریسنلی جو پاکستانی تیسٹیٹ رہے ہیں لیک بریک سپینر پاکستان کے یاسر شاہ ان پر کیس کیا گیا ہے چون سال کے بچے کو رہ سا کرنے کا تو آپ کتنی ستاکت سمجھتے ہیں اس کیس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارا کوئی پاکستان کا کرکٹ تھوڑا سو اوپر جاتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ کہ الزام شاید بے بنیادی ہے یہ اس کا کوئی ڈیزل نہیں ہو بندہ ایسا نہیں ہے تو ہمارا ایک بڑا اچھا سپینر ہے وہ جیسے کہ اب دیکھیں پیچھے بابرازم ماشاءاللہ بڑی اچھی انہوں نے کرکٹ کھیڑ رہے ہیں ان کے اوپر ایک لڑکی نے الزام لگا دیا میں نے گاڑی دیا یہ کی ہے پھر اس کے بعد ہم اگر اس سے دس سال پیچھے چل رہے ہیں بارہ سال پیچھے دانشکنیریہ پہ انزام آیا پھر ناشل جمجھے پہ انزام آیا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز میرے خیال میں سو میں سے ایٹی پرسنٹ یہ سچ ہے اچھا آپ ہو سکتا ہے ایسا کہ وہ ایسے کام گزت کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیاد ہیں آپ کسی کو ٹی وی پر دیکھ کے کتنا پرسنل نہیں جان سکتے اس کے بارے میں کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ زیادی نہیں ہو جائے گا اگر یہ سچ ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کے اللہ نے ان کو ایک مجھے اتنی شورت دیئی ہے اور میں ایک بچے کے لیے میں چاہوں تو پیسے کے ساتھ ہر چیز خرید سکتا ہوں ایک یہ بندہ تو وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو بچہ یا مقصد کہنے کوئی ڈیڑھی والا گھٹیا انسان ایسی حرکت کر سکتا ہے ایک اتنا اچھا انسان جس کے پاس ہر چیز بھی ہو تو پھر وہ ایسا گھٹیا کام کرے تو میرے خیال سے تو یہ بے بنیاد ہے الزام تو باقی اگر ہو دیکھیں بیٹی ہیں ماہیں ہر کسی کی یہ ایک جیسی ہوتی ہیں اگر ایسا کام انہوں نے کیا ہے تو پھر ضرور ان کو صدا ملنی چاہیے اور اچھی ملنی چاہیے آپ نے بھی بات کی یہ تھوڑے دری پہلے کہ آپ نے کہا پیچھے بھی پاسٹ میں بھی کام ہوتے رہے ہیں پاسٹ میں کام ہوئے ہیں بابر آزم پر ہوا ہے اور ناصر جمشید پر آپ نے کہا ہوا ہے ناصر جمشید پر ہوا تھا تو وہ بھی اس کا بات کرکٹ میں نظر نہیں ہے کیونکہ ان بھی ان پر سمٹم ان پر سمٹم پائے گئے تھے سمٹم اگر نہ ہوتے تو وہ ٹیم میں واپس آتے اور اپنے کیرئر کو اپگریڈ کرتے لیکن اب بابر آزم پر بھی سابت ہے بابر آزم کا سپورٹ تھی کافی بابر آزم کا سپورٹ ہونے کے باوجود پر کام نہیں ہوا تو وہ معاملہ بھی دبا دیا گیا وہ معاملہ بھی دبا دیا گیا تو آگے اگر یہ معاملہ اس طرح دبا دیا جائے میں چاہتا ہوں یار یہ اگر ایسے ہی ہمارے اچھے بولوں کو اچھے مطلب کہنے کا بیٹر کو ایسی الزام آئیں گے تو فرا کرکٹ کیسے اوپر آئے گا پھر تو کوئی بھی اگر اوپر جائے گا اس پر کوئی نہ کوئی الزام ڈال کے اس کو وہاں پہ ہی مٹی میں ڈال دیں کیونکہ ہم نے اپنے ماضی میں دیکھا ہے کہ کافی خلڑی ایسے ہیں اب جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ دانش کی نیزیا کا میں نے پانچ دن پہلے بیان دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ گلتی ہو جاتی انسان سے لیکن ان پہ ایسی گلتی نہیں ہے ان پہ تو کوئی رشوت کا الزام تھا پھر ناشر جمشید اور کافی کرکٹر ہے تو چھوٹی موٹی اگر گلتی ہو جاتی تو میں چاہتا ہوں یار اس کی معافی دے کہ کرکٹر کی کرکٹر خراب نہیں ہے نہیں ایک چھوٹی موٹی گلتی تو نہیں ہے نا آپ دیکھیں چودہ سال کی بچے کو حراسہ کرنے کیسے چھوٹی موٹی گلتی نہیں ہے یہ گلتی بڑی میں رشوت کی بات کر رہا ہوں یہ تو اللہ معاف کرے بہت بڑی گلتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا انسان ایک چودہ سال کی بچی کے ساتھ کیوں کرے گا یار اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو وہ ایسا سوچ بھی کیسے چلتا لیکن اگر ایسا کیا اس کو تو میرے خیال میں اس کو فیمسی کے سزا ہونے چاہیے پھر عام سزا نہیں ہونے چاہیے کہ ایک اچھا کھلاڑی ایسا کام کرے تو ہم نیچے لیول کے لوگوں کیا دیکھیں گے پی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم جی علیکم السلام جی سر آپ کا نام عثمان خان عثمان خان بھئی کیا کرتے ہیں آپ میں یہاں پہ کپڑے کے کام کرتا ہوں مارکٹ میں ہوتے ہیں تو ریسنلی آپ نے سنا کہ یاسر شامی جو پاکستان ٹیسٹ پولر ہیں ان پر کیس درست کیا گیا ہے چورس سالے بچے کو حراسہ کرنے کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کو حکومت کے ساتھ سے کتنی سپورٹ ملنے چاہیے یا یہ زیادتی کا کیس جو کیا ہے اس میں کتنی سچائی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں آپ پرسنلی کتنا جانتے ہیں یاسر شاہ کو یاسر شاہ کا سنا ہے تو تعریف تو عربندہ ہی کرتا ہے مگر جو یہ جو یہ کام اس نے کیا ہے اس کے بارے میں پہلے تو ظاہر بات ہے پہلے تو اس کے تحتیقات ہونی چاہیے اگر چیز اس کے پر ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے جو مردی ہو جس صاحب مردی ہو یہ نی ہے کی ایک وہ کرکیٹر سٹار ہے جو مردی ہو مگر جو انصاف جو بچی کے ساتھ ہوا ہے جاتی ہوئے اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تو ہمارا تو یہ ہی ہے ہے حکومتس یا ہی درخواحات ہے پہلے اس کے بعد اس کے تحتیقات ہونی چاہیے تحتیقات کریں اس کے بعد پھر جو بھی ثابت اگر اس کے اوپر ثابت ہوتا ہے تو کم سے کم اس کو خفابہ کہ سچ ثابت ہوتا ہے ان پر سزا ہوتی ہے تو ان کے کریج پر کتنا فٹ پڑے گا بہت زیادہ کیونکہ ار بندہ اس کو لائک کرتا ہے ار بندے کو اس کے بارے میں پتا ہے عام بندہ ہو تو اس کے الگ بات ہے اس کو تو ار بندہ جانتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر جو پیار اس کو ملتا ہے پاکستان کو جو کرتی ہے وہ تو پھر نہیں ہونا تو مگر یہی ہے کہ اس کو دے کے تو ظاہر بات ہے اب یہ کیسز تو اور بھی ہو جانا ہے ایک کو دے کے تو آپ کو بس زیادہ سیاگی بھی یہ کیسز بڑھ جانا تو یہی کوشش ہوگی حکومت سے تو یہی درخواست ہے کہ مطلب اس کو جو سزا ہوتی ہو کر لے اس کے لئے آپ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو پرسونیفائی کرنا چاہیے اس کو اتنا ہوتے کے اتنا ردی عمل کرنے چاہیے اس کام پر ردی عمل کرنے چاہیے اس کو ویسے پہلے ثابت کرنا چاہیے اگر ثابت ہو سکتا ہے پھر اس کو جو سزا ہوتی ہے مطلب کڑک سے کڑک سزا جو ہوتی ہو ہونی چاہیے اس کے لئے مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب یہ بچی کے ساتھ ذاتی کرنے والا جو سنا اس کو جو سزا ہوتی ہے مطلب آگلے کوئی دیکھ کے اسے سبق سیکھنا چاہیے ایسی سزا ہونی چاہیے اس کے لئے بہت شکریہ جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی سر آپ کا نام اسامہ امتیاز اسامہ بھی کیا کرتے ہیں آپ میں سٹوڈنٹ آسی یونیورسٹی میں ماشاء اللہ بہت شیئے بات ہے اسامہ بھئی آپ نے سنا ہوگا کہ کیس جل رہا ہے یاسر شاہ پاکستان ٹیسٹ پولر ہیں اور کافی اٹھ سے پاکستان ٹیم کو ریپرچنٹ کر رہے ہیں تو ان کے طرف سے ایک مقدمہ سامنے آیا ہے کہ چورس سال کی بچی نے ان کے پر کیس کروایا ہے زیادتی کا تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا اس پر کتنا ردعمل ہونا چاہیے کومی کی طرف سے یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ سچ ہے کہ نہیں مطلب اب اس میں نیگٹیو بھی کر دیتا ہے میڈیا کہ مطلب ہو سکتا ہے اس طرح نہ ہوا اور وہ ویسے ہی بدنام کر رہے ہوں کسی کو فور انس اگر یہ سچ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی صدا جیسے ساروں کو ملتی ہے ویسے وہ ملنی چاہیے ارسپیکٹیو کہ وہ کریکٹر ہو پولیٹیشن ہو کوئی سلیبریٹی ہو تو آئی تنگ اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب جو ڈیوشری سسٹم پہ ہمارے کہ وہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں اور کیا مطلب سرکم سانسز ہیں کہ وہ کیسے مطلب کوئی پروف ملتا ہے تو اس کے اگنس آبیسلی اس کے بھی ہونا چاہیے پاکستان کرکن میں ہمیشہ سے بہت سے معاملات سامنے آتے ہیں کبھی میچ فکسنگ کا کبھی کوئی اور لڑکی کے ذاتی ہے کہ اس کا یا کبھی اور کسی کسم کے معاملات آتے رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے معاملات جو ہیں نکلے گا یا کہ کس طرح کس لیول پر جانے کی کوشش کرے گی اب آبیسلی ایک ایلیگیشن لگا ہے تو اس پہ مطلب ایک بیڈ ایمپیکٹ تو ہوتا ہے کیریئر پہ اس طرح پہلے بھی ہم نے ریسنلی سنا تھا بابر آزم کے ساتھ بھی اس طرح کا کیس ہوا تھا تو اس پہ بھی کافی مطلب کونوکشن ستھی ہر کوئی مطلب لیم کر رہا تھا کریکٹر کو لیکن وہ بعد میں پروف ہوا کہ وہ غلط ہے اب لیٹس سی کہ اس کا کیا ریزلٹ ننگلتا ہے اور ان دینڈ وہی ہے کہ اگر یار کچھ ہوا ہے تو اس کے لیے مطلب اس کو سزا برابر ملنی چاہیے اور آبیسلی یہ ایمپیکٹ کرتا ہے کریکٹر کے کیریئر کو جیسے سیلیبرٹیز وغیرہ سارے ہیں تو وہ یاسر شاہ کو بھی افیکٹ کرے گا لیٹس سی اسلام علیکم جی یو علیکم سلام آپ کا نام سر رضا خان رضا خان بے کیا کرتے ہیں آپ میں کپڑے کا دشوہ بے میرا اچھا رضا بھائی آپ نے سنا اگر یاسر شاہ جو پاکستانی لیکٹ برک بولر ہیں ان کے اوپر ایک چون سالہ بچی کو حراسہ کرنے کا زیادتی کا نشانہ بنانے کا کیس کیا گیا ہے کیا آپ سمجھ دیں گیا کہ سچ ہے اور اگر یہ سچ ہے تو حکومت کی جانے سے اس پہ کتنا ردے ملونے چاہیے اگر یہ کیس ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو کری سے کری سے سزا دینی شاہیے اس سے پہلا ہماری ٹیم کا کیفٹن بابر آزم پہ بھی ایک کیس آیا تھا جو بعد میں جھوٹ ثابت ہوا ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو کھڑی سے کھڑی سزا دے تاکہ آئندہ کوئی سب لیر احسار کرنا کریں دیکھیں آہ ایف آئی اردرج کی گئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بابر آزم پہ بھی کیس آیا تھا لیکن یہ اس طرح پاکستان کی کرکٹ کے ساہ کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اس سے بڑی بدنامی ہوتی ہے ہم اس کے اچھے فین ان لوگ کے ہم بابر آزم کے یاسر شاہ اس کا بڑا اچھا ڈیکارڈ ہے ٹیسٹرکٹ میں دیکھا جائے تین چار سو اس کی ویکٹ ہے اور پاکستان کو کافی میچ نہیں جیتوا ہے تو ہم اس کو اچھا لائک کرتے ہیں اگر اسے کے ساتھ ہے تو اس طرح ہمارے پلیئروں سے دیلوٹ جائے گا ہم اس کو پیر سپورٹ نہیں کریں گا اس طرح یہ ثابت ہوتے اور ہمارے ملک کی ہمارے پلیئروں کی بدنامی ہوتی اس سے دیکھیں کہ آپ بہت بڑے فین ان کے فین ہونے کے ناتے آپ کا کیا پیغام ہونا چاہے حکومت کو اگر یہ کیس ثابت ہوتا ہے تو یاسر شاہ کو کس مدنے نظر سے دیکھنا چاہیے آگے پر سجل میں اب بھی اگر یہ کیس ثابت ہوتا ہے تو میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ ان پلیئروں کو سزا دے کری سزا دیتا کہ آئندہ کوئی ایسا پلیئر نہ کری سا کام کہ ہم اس کو چاہتے اتنا ہم اس کو لائک کرتے اتنا فولو کرتے اور اس کے باوجود جب یہ ایسا کیس ہوتا ہے تو ہمیں بڑا دکھ پہنچتے بہت شکریہ جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کا ہمارے شو کو ٹوپک تھا وہ تھا یاسر شاہ کے اوپر جو مقدمہ کیا گیا ہے چون سال کے بچے کو رسا کرنے کا لوگوں کی ہم نے رائے بھی لی یہاں پہ اور لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پرسونیفہ کیا اور بتایا ہے لوگوں نے کہ اگر ہمارے سٹار پہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ان کو سزا بھی ہونی چاہیے اگر نہیں تو پھر ان لوگوں کو سزا ہونا چاہیے جو ہمارے کرکٹ کو بتنام کرتے ہیں ہمارے سٹار کو بتنام کرتے ہیں دیکھتے رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہماری زیادہ سیادہ ویڈیو کو شیئر کریں دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو سکتے ہیں ہمارے چینل کو سکتے ہیں